کبھی آپ نے پیسے ڈال کے گھر میں کوئی پیزہ تو مگوایا ہوگا یا سبھی بہن بھائیوں نے یا کزنز نے یا دوستوں نے مل کے کبھی پارٹی کرنے گئے ہوں تو وہاں پہ آئس کریم کا فلیور چوز کیا ہوگا یا آپ نے کبھی مہندی پہ ایک جیسے کپڑے تو پہنے ہوگے اب ہوتا کیا ہے کہ جب ایک شادی کے اندر دو سو لوگ ہیں اور اس میں سے میکسیموم ریڈ کلر کا سوٹ پہن کے آئے ہیں یا وہ گرین کلر کا سوٹ پہن کے آئے ہیں یا لڈو پیلے کلر کا سوٹ پہن کے آئے ہیں تو ان میں جو زیادہ لوگ ہوں گے for example جو repeatedly جو سیم کلر بار بار آ رہا ہوگا وہ اس چیز کا موڈ ہوتا ہے سیم وہی چیز کہ جب آپ اکثر اوقات ایک ہی چیز کو زیادہ دیکھتے ہیں زیادہ frequency میں دیکھتے ہیں اس کو ہم موڈ بولتے ہیں ایک پورا hall ہے students کا بھرا ہوا اور students میں سے زیادہ تر students نے blue color کی shirts پہنے ہوئی ہیں so it means جو وہاں پہ students میں color کا جو shirt کے color کا موڈ ہے اگر ہم colors کو دیکھیں shirt shirt کے تو وہ blue color ہے اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا جب pizza آپ order کرنے والے ہیں تو pizza کے اندر فجیتا اکثر لوگ کہتے ہیں اکثر کہتے ہیں بہاری کباب اکثر کہتے ہیں کہ جی ان کا special مگوالے so آپ کیا کرتے ہیں ہاں بھئی تم کیا کہتے ہیں تم کیا کہتے ہیں تو جمہوریت کی base پہ آپ دیکھتے ہیں اس کو بھی موڈ بولتے ہیں اب اس کو mathematics میں کیسے سمجھا جاتے ہیں mathematics میں ایسی چیز جو repeatedly اکر کر رہی ہو یعنی کہ ایسا data جو بار 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 آ رہا ہو اسے ہم موڈ بولتے ہیں اور categorical variables کے اندر یہ بہت زیادہ use ہوتا ہے numeric کے اندر تو ہوتا ہے categorical کے اندر اور بھی ہوتا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے matter کرتا ہے پھر ہم آگے چلتے ہیں basically آپ نے دو central tendencies پہلے پڑی ہیں ایک کا نام ہے mean دوسرے کا نام ہے median اور یہ تیسری central tendency جو آج ہم پڑھنے والے ہیں that is called mod mod کیا ہے repeated measures for example یہ میرے پاس ایک data ہے 2 2 2 3 3 4 5 6 7 7 8 یہ میرے پاس ایک data ہے تو اس کا median بھی ہم نے calculate کرنا دیکھ لیا ہے mod بھی calculate sorry mean بھی calculate کرنا دیکھ لیا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ mod کیسے calculate ہوگا if you look clearly ہر کسی کی frequency دیکھ لیں 2 آرہا ہے جی 1 2 3 3 3 3 3 1 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 7 8 9 9 9 9 10 10 10 10 11 10 11 12 11 12 12 12 اور زیادہ تار اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ نے کونسے کلر کی شرٹ پہنی ہوئی ہے اس وقت یا کونسے کلر کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اب آپ بتا سکتے ہیں چیٹ کے اندر کہ آپ نے کونسے کلر کے کپڑے پہنے ہیں سیفور اگزیمپل وائٹ کلر کے کتنے لوگ ہیں میں وہ کاؤنٹ کرتا ہوں بلیک کلر کے کتنے وہ دیکھتا ہوں اور گرین کلر کے کتنے لڈو پیلا کلر کتنے پہنا ہوئے سمجھ رہے ہیں لڈو پیلا نہیں پتا چلو یلو کلر لکھتے ہیں گرے کلر جو میں نے زیبتن کیا ہوا ہے یہ والا تو اب ان کی میں نمبر لکھتا جاؤں گا وائٹ کلر میں اگر جیسے بچوں کو سکھایا جاتا ہے وائٹ کلر کہ ایک نے وائٹ پہنا ہے دو نے پہنا ہے تین نے پہنا ہے چار نے پہنا ہے پانچ نے پہنا ہے بلیک تین نے پہنا ہے اس طریقے سے یہاں پہ میں لائنے لگاتا جاتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے جس کی لائنیں زیادہ دفعہ آئیں گی وہ زیادہ لوگوں نے پہنا ہے سیئے فور اگزمپل وائٹ کلر زیادہ لوگوں نے پہنا ہوا ہے جیسے کہ لوگ بتا بھی رہے ہیں بلیک کلر بھی کافیوں نے پہنا ہے اور میری بھی عادت ایک سروقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلیک کلر کو میں زیادہ پریفر کرتا ہوں کیوں؟ کیونکہ جو داڑی ہے نا یہ پھیلی ہو ہی نہیں نظر آتی اس میں سے so that's the main reason by the way اپنی اپنی کلر چوائز بھی ہوتی ہے I love black کلر اور white کلر بھی ہے green کلر بھی ہے I also love green yellow, gray میں سارے کلر پسند ہیں مجھے لیکن جو زیادہ important کلر مجھے پسند ہے وہ ہے اڑا ہوا اڑا ہوا کلر I'm just kidding by the way so آپ کے answer میں نے دیکھ لیے زیادہ تر لوگوں نے اگر white کلر پہنا ہوئے so white کلر جو ہوگا ہمارا mod ہوگا اسی طریقے سے اب ایک important چیز جو سمجھنے والی یہ ہے کہ جب آپ numbers لکھتے ہیں say for example میں نے لکھا یہاں پہ 2, 2 3, 3 4, 5, 6 7, 7 8 اب آپ اگر غور کریں یہ 2 بھی 2 دفعہ ہے 3 بھی 2 دفعہ ہے 7 بھی 2 دفعہ ہے اب ہمارے پاس mod دو اس کے 3 ہو گئے کیونکہ 3وں کی values 2, 2, 2 دفعہ ہی ہے تو ہم ان 3وں کو لکھ لیتے ہیں 2 بھی mod ہے 3 بھی mod ہے اور 7 بھی اس کا mod ہے ٹھیک ہے اب اگر ہم یہ python کا ایک index دیکھیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو پہلا mod ہے اس کا وہ 2 ہے جو دوسرا mod ہے وہ 3 ہے چوتھا mod اس data کا تیسرا mod جو ہے وہ 7 ہے یہ 3 mods ہیں ٹھیک ہے so آپ کے data کے اندر کتنے mods ہیں اور آپ نے کون سے mod کو use کرنا ہے it comes with an index value جیسے python 0 سے start ہوتا ہے تو 2 کا جو index ہے وہ 0 ہے 3 کا index 1 ہے 7 کا index جو ہے ہمارے پاس کتنے 2 تو اس طریقے سے آپ indexing کو بھی دیکھتے ہیں آپ کے ایک سے زیادہ mods بھی ہو سکتے ہیں and this is how you deal and this is how you deal with the mods mods جو ہیں یہ basically آپ کے data کے اندر most frequent number کو بولا جاتا ہے the most frequent number in your data the most frequent number the most frequent number this is how you can also clarify the mods ٹھیک ہے so اس وجہ سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ mod جو ہے وہ آپ کا کم quantity کا بھی ہو سکتے زیادہ کا بھی so the most frequent یہ والا less frequent یہ والا اس سے less یہ والا اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ تر ہم prefer کرتے ہیں the most frequent number in the data لیکن ہم frequent number in the data کو بھی mod بول دیں frequent number ٹھیک ہے جیسے میں کہتا ہوں کہ پہلے number پہ pink color ہے کیونکہ زیادہ لوگوں نے pink color پہنا ہے دوسری number پہ blue color ہے کیونکہ زیادہ لوگوں نے blue بھی پہنا ہوئے ٹھیک ہے so this is how you can say کہ pink آپ کا پہلا mod ہے کیونکہ زیادہ لوگوں نے وہ color پہنا ہے blue جو ہے آپ کا دوسرا mod ہے کیونکہ اس سے کم یہ زیادہ مطلب یہ زیادہ quantity ہے the most یہ پہلے number پہ آتا ہے یہ دوسری number پہ آتا ہے and this is how you can actually define the mod اب mod ہوتا کہاں پہ use ہے اور کون کون سی real life examples ہیں سب سے پہلے e-commerce کے اندر بہت زیادہ use ہوتے ہیں کیسے آپ کی کون سی product کتنی دفعہ big چکی ہے اور کون سی نہیں بکی وہ mod کے through calculate ہوتی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اگر آپ سے for example آپ brushes بیجتے ہیں تو آپ کے brush زیادہ بکی ہیں یا zipper زیادہ بکی ہیں یا whatever you are selling وہ زیادہ بکی ہے ٹھیک ہے so mod e-commerce کے اندر use ہوتا ہے market trends کو چیک کرنے کے لیے mod use ہوتا ہے market trends کو ٹھیک ہے کہ آج کل market کے اندر کون سی چیز زیادہ چل رہی ہے color کون سا چل رہی ہے zip کون سی چل رہی ہے say for example یا آپ کا stuff کون سا زیادہ چل رہا ہے اس کے علاوہ اب جو بات میں لکھنے لگوں غور سے سن لیجے گا SEO یہ سارے کا سارا mod کی بیس پہ چل رہا ہے کیوں کیسے مثال کے طور پر آپ نے لکھا data science اور آپ بیٹھے ہیں فیصلہ بات کے اندر ٹھیک ہے پاکستان کے اندر ایک اور نے لکھا data science پھر ایک اور نے google پہ data science search کی ایک اور نے ایک اور نے ایک اور نے جتنا ایک keyword کا یعنی کہ یہ جو word ہے اس کو keyword بولتے ہیں keyword کا search volume ہے اس کی base پہ google آپ کو trends دیکھاتا ہے google trends پہ اگر جائے نا تو وہاں پہ یہی چیز آپ کو زیادہ ملتی ہے تو data science کے اندر اس وقت e-commerce کا جتنا boom ہے اتنا زیادہ آپ کی mods جو ہیں وہ use ہو رہے ہیں statistical term mod ٹھیک ہے اس کے علاوہ education کے اندر education کے اندر mods بہت زیادہ use ہو رہے ہیں کیونکہ most frequent score in the test یا level of high performance of the student آپ اس کی base پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے شہر کے زیادہ تر سکتے ہیں کہ most frequent values کہ پہ آرہی ہیں مثال کے طور پہ ہمارے area میں دو پی ایج ڈی ہیں میں مثال دے رہا ہوں میرے جو next city for example lahore میں پانچ ہزار پی ایج ڈی ہیں ٹھیک ہے اور فیصلہ باد کے اندر for example تین ہزار پی ایج ڈی ہم جس سکی میں ڈی ایج سکی ہے lahore میں زیادہ لوگ ہیں which have ڈاکٹر اور پی ایج ڈی ویڈ ڈی 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 اس کی بیس پہ ہم چک کر سکتے ہیں کہ کیسے ہم نے موڈ کو کلکولیٹ کرنا ہے اور کیسے دیکھنا ہے اب ہوتا میں شوز بھی بیچ رہا ہوں ساتھ میں باکس بھی بیچ رہا ہوں میں ڈی 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 کورسیز بھی وہاں پہ سیل پہ لگائے ہو ہیں مجھے پتہ چل جائے گا کہ میرے پاس جو زیادہ انکم آ رہی ہے اس میں کی ورڈ یہاں پہ کون سا یوز ہو ہے کوڈینکس ہوا ہے تو جناب میرا جو دیجی لرننگ پلیٹ فارم میں اس کی انکم زیادہ آ رہی ہے اور بارہا لوگوں نے کوڈینکس کو پرچیز کی ہے اور اس کی بیس پہ میرے پاس ایک نمبر آ رہا کہ ستر کورس بک چکے ہیں شوز میرے پاس پچیس بک 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 چالیس لیکن یہ زیادہ دفعہ بک تو موس فری نمبر میرے پاس کورس کورس ہوگے اب آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ پائیتون کے اندر آپ کیسے سرچ کرتے ہیں سکرین آپ کے سامنے آگئی ہے ہم نے کیا کرنے یہاں پہ موڈز کو ہے انہیں فائنڈ کرنے موڈ کو موڈ کیا ہے کیسے ہم دیکھیں گے here we will go اور یہاں پہ ہم df. hand کرتے ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں گے کہ ہم اس کو نمیرک پہ بھی لگا سکتے اور کٹیگوریکل ڈیٹا پہ بھی سب سے پہلے تو میں فیئر کا موڈ چیک کرتا ہوں میں یہاں پہ سمپلی کیا کروں گا اپنا titanic data site کا موڈ یا فیئر کے ثور موڈ لکھ دیا تو آپ غور کریں کتنا ہے جناب 8.05 اگر میں یہی پہ age لکھتا ہوں 24 زیادہ دفعہ آ رہی ہے اب اس کے علاوہ میں دیکھتا ہوں کہ میرے پاس class کا ہم دیکھتے ہیں موڈ class لیں جناب third class جو ہے ہمارا پہلا موڈ ہے ٹھیک اب آپ کو ایک یہ تو ہو گیا پہلا طریقہ اب میں یہاں پہ لکھتا ہوں df کے اندر class اور dot unique values تو یہاں پہ چیک کریں یہ تین unique values اب میں صرف پیچھے اس کے n لگاؤں گا number of unique values تین آ گئی اب دیکھئے گا کہ تین value ہیں اس میں سے ایک ہمارے پاس جو ہے موڈ ہوگا اب یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں value counts لیں جناب 3rd جو ہے 491 frequency 1st کی 216 2nd کی 184 ایک column کے اندر یعنی کہ یہ class کا column ہے اس کے اندر یہ frequency ہے now I will write down for fair اگر میں fair کا mod دیکھنا چاہوں تو df کے اندر fair and it's that easy now you can see کہ 8 pound 43 لوگ نے دی ہیں سب سے زیادہ انہوں نے دی ہیں دوسرے نمبر پہ یہ آتا ہے تیسرے نمبر پہ یہ آتا ہے so now you can have an idea کہ mod 0 کے ہے mod 1 کے mod 2 کے ٹھیک ہے mod 0 کا مطلب python اندر پہلے mod کو کہا جاتے اب fair کے علاوہ میں چاہتا ہوں sex یعنی کہ male اور female نے دیکھا جائے تو male 577 تھے 314 females تھی یہ اندازہ ہو گیا کہ males کی تعداد titanic کے data set کے اندر زیادہ تھی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں parch یعنی parent children this is just this is how you can find mod of your data value count کی base پہ کسی ایک column کا آپ mod نکال سکتے ہیں right جی یہاں تک آپ کو clear ہو گیا ہو کہ mod کیوں ضروری ہے اب تینوں کے تینوں کہاں پہ use ہوتے ہیں mean median اور mod یہ بھی ہم نے دیکھ لیا find out کیسے کرنا پائیتھون کے اندر یہ بھی ہم نے دیکھ لیا اور یہ ہم بتاتے کیا ہیں یہ بھی ہم نے دیکھ لیا لیکن ایک باد یاد رکھیں یہ تینوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ interrelated ہیں and then they affect a lot of data points when we use them so we need to be very careful numeric data ہوگا تو mean اور median زیادہ تر use ہوتے جب categorical data ہوگا then you usually use mod so be very careful whenever you dealing with null values null values کے اندر ہم سیادہ تر utilize کرتے ہیں اور null values کیا ہوتی ہیں کس وجہ سے ہوتی ہیں اگر آپ کو نہیں سمجھلیں جو missing values ہیں ہم null values کہتے ہیں اور ان کو replace کیا جاتا ہے using mean median or mod یہاں تک کے لیے اتنا ہی اب ہم اگلے lecture کی طرف move کرتے